عجیب و غریب طرح کے قربانیاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کے گھر باروں سے گلوائیں بڑے بیٹے سہی جنہ حسن نے قربانی اس طرح بھی کہ انہوں نے خلافت کے حق سے بلست برداری اختیار کر لی اور سہی جنہ معاویہ سے یہ کہا کہ بھئی یہ حق تو تمہارا ہے اب آپ کرو یہ کام تم سمالو ہم تو بوریہ پر بیٹھ کر جنہوں کی دنیا کے اصطفائی کا کام کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقسیم ہے مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقسیم ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ خلافت تیس سال تک قائم رہے گی یعنی خلافت راکدہ یعنی خلافت کاملہ اس وقت یہ موضوع مجھے بیان کرنے کا نہیں تھا لیکن میں اتنا اشارہ کردوں بس کہ خلافت کی دو قسمیں ایک خلافت ظاہرہ ایک خلافت باطنہ خلافت ظاہرہ کہیں ظاہری دنیا کے نظم کو سمالنا سیاسی خیادت مملکت کا انتظام حدود کا قیام قانون کا نفاظ مجرموں کو سزا دینا یہ تو گویا پورا ایک پوریٹیکل سسٹم ہوتا ہے بلکہ گورننس کا جو سسٹم ہوتا ہے صحیح لفظ انگریجی میں اس کا گورننس ہے پورے بلک کا نظام چلانا ایک منیجمنٹ یہ ایک حصہ ہے اس کا اور ایک ہے دل کی دنیا کو پاک کرنا تتیر نفت تعلیم کتاب و حکمت قبل بھی معروف نہ ہی انجن منکر کہ جنہ حسن ابن علی جو تکوینی علوم کے امام جو ماہر تھے تکوینی علوم کے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا جو اشاروں کو سمجھتے انہوں نے ان دو حدیثوں پر غور کیا جو صنع نبی دعوت میں آگ بھی موجود ہیں جس میں سے ایک میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ الخلافت باعدی خلاطون اتنا میرے بعد خلافت چلے گی تیس ساتھ اور دوسرے انہوں نے یہ حساب دوسرے حدیث ان تک یہ پہنچی جس میں حضور نے فرمایا الخلافت بالمدینہ والملک بالشام کہ خلافت مدینہ میں رہے گی اور ملک یعنی ملوکیت یا حکومت اور اقتدار اور سیاست کا مرکز یعنی خلافت ظاہرہ کا مرکز یہ شام منتقل ہو جائے مطلب یہ کہ ابھی تک دونوں ایک ہی مرکز پر ہو رہے تھے ایک ہی جگہ پر ہو رہے تھے آئندہ تیس ساتھ کے بعد کے لیے اللہ کا انتظام ہے کہ صحیح آدرانہ نظام کے ساتھ چلے گا ملک کا نظام لیکن وہ مدینہ سے نہیں چلے گا وہ چلے گا شام سے یعنی خلافت ظاہرہ کا مرکز منتقل ہو جائے گا شام تیس سال کے بعد تو جگہ بھی مقرر کر دی زمانہ بھی مقرر کر دیا حرور میں اشارہ دے دیا تیس سال اور ملک شام کہ جنہ حسن کو اچھی طرح یقین تھا اس بات پر کہ یہ وقت آ چکا چھیک تیس سال پورے ہو چکے اب ملک جہ خلافت ظاہرہ شام منتقل ہونا ہے معاویہ اس کے بہترین حضار ہیں امیر مہمین معاویہ میں بیٹھ جاتا ہوں آپ کے ہاتھ پر آپ وہاں جا کر نظام سمالے میں نے لیے تو اشارہ کچھ اور ہے مجھے تو یہیں بیٹھنا ہے اور نانا جان کا جو باطنی جو 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 ترچہ تھا وہ مجھے باطنہ ہے حضرت مہاری میں نے تراسی میں ایک عجیب غریب تقریر میں کہا تھا ایک تاریخ تاب کی تقریر تھی جس نے انہوں نے فرمایا تھا کہ سیجنہ حسین ابن علی کے قربانی کا امت میں بہت تذکرہ ہے لیکن سیجنہ حسین ابن علی کے قربانی کا امت میں تذکرہ کم ہے آج امت کو شاید سیجنہ حسین ابن علی کے قربانی کی ضرورت جاتا ہے